بولٹن کا آغاز کرتے ہیں مریم نواز کہتی ہیں کہ گو نیازی ہو گیا اب وہ ہر جگہ رو رہے ہیں مانتے ہیں مہنگائی ہے ملک دیوالیا ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم مر جاتے لیکن پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھاتے حمزہ شہباز آج صوبے کے عوام کے لیے بڑے پیکج کا اعلان کریں گے عمران خان اب نیوٹرل سے کہہ رہے ہیں اقتدار واپس دلواؤ سن لو سترہ جولائے کو پنجاب سے بھی تمہاری سیاست کا صفایہ ہو جائے گا ملہور میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے مجھے اس چیز کا دل سے اطراف ہے کہ پیٹرل کی ڈیزل کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی اور دل پر پتھر رکھ کے بڑھانی پڑی گو نیازی گو تو گو ہو گیا کب کب روتا پھر رہا ہے ہر جگہ مہنگائی ہے اور عمران خان جو آئے محف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ گیا اگر یقین مانو میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں اگر پاکستان کے دیوالیا ہونے کا آپ کی اور میرے ملک کے دیوالیا ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم مر جاتے یہ قیمتیں کبھی نہ بڑھاتے کیا دو ہزار تیرہ میں نواز شریف کی شیر کی حکومت آنے سے پہلے بیس کھنٹے لوڈ چیڈنگ تھی یا نہیں تھی حکومت جانے سے پہلے وہ بیس کھنٹے کی لوڈ شیڈنگ زیرو پر لا کر دکھائی یا نہیں دکھائی مہنگائی بھی کم ہوگی بین الاقوامی مارکٹس میں ایک ڈالر بھی آئل کی ڈیزل کی پرائس نیچے گئی تو شہباز شریف کہتا ہے کہ میں اسی دن اپنے عوام کو ریلیف دوں گا چتر سال میں پہلا سیاستدان دیکھا ہے جو اپنی تقریروں میں نیوٹرلز کو آوازیں دیتا ہے کہ آؤ خدا کا واسطہ ہے مجھے دوبارہ اقتدار میں لاؤ یہ شاید پہلا آدمی تھا جس کو نیوٹرلز نے انگلی پکڑ کر چلایا جو اس کا اپنا پرویز راہی صاحب فرماتے تھے جو اس کی نیپیس تک بدلتے تھے عمران خان سے بڑا پنجاب دشمن اور کوئی نہیں تو شاہ خان تم بھی سنو سترہ جولائے کو پنجاب بھی تمہاری سیاست کا صفایہ کر دے گا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی غلاف ورزی کی معاہدے پر عمل درامت نہ کیا گیا تو مونٹری فنڈز ایگریمنٹ کے باوجود ورلڈ بینک بھی پیسے نہیں دے گا شرائط پوری کرنے کے لیے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں مجبوراً بڑھانا پڑی ایسا نہ کرتے تو ملک دیوالیا ہو جاتا وہ فیصل آباد میں گفتگو کر رہے تھے جو عمران خان نیازی کی قیادت میں تھی انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بزد تھا بزد ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ آپ نے سبسٹی جو ہے وہ زیرو کرنی نے اور تیس رپے پر لیٹر جو ہے وہ آپ نے لیوی جو ہے وہ نافذ کرنی ہے تو اگر آئی ایم ایف آپ کا معاہدہ محال نہیں کرتا تو نہ ورڈ بینک نہ کوئی آپ کا دوست ملک نہ کوئی اور فینینسل انسٹیٹوشن کوئی آپ کو دھیلہ دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا نہ تیار ہے ہم نے اس بات کے اوپر پوری طرح سے اپنے اتحادیوں کو مطمن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے ملک کو کیر ٹیکرز کے سپرد کر دیا تو اس بات کا کوئی اندیشہ ہے کہ اگلے تیس دن میں تین ماہ تو بہت دور کی بات ہے یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا اور سبسٹی جو ہے وہ زیرو کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ایا صادق نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف تو شاہ خانہ ریفرنس پیکر قومی ساملی کو بھیجوا دیا وہ تیس روز میں فیصلہ کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجوائیں گے سعاد رفیق کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے سب اداروں کو تباہ کر دیا مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے والا خود دو دن جیل میں نہیں گزار سکتا وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے ہر پاکستانی بھگت رہے عمران خان کی اور ان کی جماعت کی ناہلی ایک ان کے خلاف ریفرنس سپیکر نیشنل ساملی کے پاس موو ہو چکا ہے اور ریفرنس توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے پیسے کہاں سے آئے جس پیسے سے وہ توشہ خانہ کی چیزیں خریدی گئیں انہوں نے پورا صفایہ کر دیا توشہ خانہ کا جو پچھلے پرائم منسٹر چھوڑ گئے تھے تیس دن میں سپیکر صاحب نے اس کا فیصلہ دینا ہے اور پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا جس نے تیس دن میں اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا ہر ادارے کا عمران مافیا اور اس کے ساتھ جو سیاسی مسخرے تھے اور سیاسی یتین تھے وہ انہوں نے ان کا کبالہ کر دی یہ سیول مارشلہ ڈکٹیٹرہ ذریعی توڑی یہ چاہتا کہ اور کوئی آواز نہ آئے صرف اس کی آواز آئے بلکن ہم نے رابطہ کیا ان کے امنیز اور ایم پی ایس کے ساتھ یا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم نے تو زیر بھی شاید بنا لیا تھا کہ ہمیں نکل جانا چاہیے فریش منڈٹ لینا چاہیے لیکن عمران خان صاحب کو سبر ہی نہیں ہے اگر یہ سبر کرتا تو کچھ ہوتا نا اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا خود تم سے دھائی دن نہیں نکلے تھے خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ڈونلڈ لو سے معافی مانگ لی امریکی ایسسٹن سیکریٹری سے معذرت کے شواہد مل گئے متعلقہ ریکارڈ بھی حاصل کر لیا ہے مزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما کی امریکی اہلکار سے ملاقات اور امریکی حکومت سے معافی تلافی کی تمام تفصیلات اور شواہد ہمارے پاس آ چکے ہیں پاکستان میں امریکہ کے خلاف نعرے لگانے والے امریکہ کے پیر پکڑ رہے ہیں عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے عمران خان نے امریکی سفارتکار کو پیغام دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی ہوا نکل چکی ہے ڈونلڈ لو سے منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں فواہ چودری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے امریکی حکومت کے کسی نمائندے سے رابطہ نہیں کیا پر ادعمل میں کہا ہے کہ عمران خان نے امریکہ سے متعلق پالسی جلسے میں بیان کر دی ہے خواجہ آصف جھوٹ بول رہے ہیں انہیں علاج کی ضرورت ہے دوسری جانب فروغ حبیب نے مریم نواز کی تقریر کے جواب میں کہا ہے کہ سرکاری وسائل سے عدالتوں اور اداروں پر کیچڑ اجھالنے کے علاوہ مریم نواز کا سیاسی عمال نامہ خالی ہے نونلی کو سترہ جلائے کو فرار کی راہ میسر نہیں آئے گئی نونلی کے رہنما ملک احمد خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے لگی تو بیرونی سازش کا بیانیاں گھڑ لیا مخالفین کے خلاف راپوگینڈے میں سابق خاتون اول بھی ملوث ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں سابق خاتون اول کی لیگ ہونے والی مبینہ آڈیو ٹیپ بھی جلوا دی عطا تارن نے کہا ہے کہ بنی گالا سے ہیروں کی شکل میں منی لانڈرنگ کا ریکٹ چلتا تھا سابق خاتون اول اس کی ماسٹر مائنڈ اور عمران خان بے نامی دار تھے ٹیپ کل سے وائرل ہے آپ نے سنی ہے سب نے وہ ٹیپ جس میں وہ جن کے متعلق دعویٰ تھا کہ وہ خاتون خانہ ہیں ان کی بات نہ کی جائے چیخنے چلانے والا بریگیڈ تھا وہ آ کے بیٹھ جاتا تھا کہ گھریلو خاتون پر بات کر رہے یہ ذرا چلائیں پہلے سنیں وہ ہے کیا یہ کسی بھی کانے کہتے کسی بھی جانے کوئی ماتا بھی دے کہتے آپ کہ دے میں آپ جس سے کی زیادہ خانہ ہیں جنو میرے تو وہ دی لیکن شافتار دیا پراو کے اس کی ماتا کرتا آپ نے کوئی صحیب کی بنائیں چلوی بنائیں کوئی دیں گر دیں میں بضائی کے ساتھ پر رکھ لیا دیں ہم نے ترینے ہم نے سوچال میڈیا میں لیکٹر کھٹھانا ہے کہ آج آپ کی بڑھئی اس گریلو خاتون کا نظریہ آپ نے سن لیا کہ ان کو گندہ کرو ان کے خلاف چلاؤ ٹیپے اور ان کو تم نے غداری کے ساتھ ٹیک کرنا ہے یہ تھی آپ کے سازش کی حقیقت یہ عمران خان کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور کیوں ہے کیونکہ اس کی اہلیہ صاحبہ بشرا مانکہ صاحبہ بنی گالا میں بیٹھ کے ویلنگ ڈیلنگ کرتی تھی اور کیسے کرتی تھی وہ عام طریقہ نہیں تھا یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس مہربو روپیہ جانے کا جو نیا سسٹم شروع کیا ہے اس پہ عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا یہ دو خواتین کے ساتھ مل کے عربو روپیہ کا منی لانڈرنگ کا ڈائمنڈ کا جو ریکٹ چلایا ہے کھل ہم کھلا کہہ رہے کہ نہیں تین کیرٹس نہیں تھوڑا بڑا ڈائمنڈ چاہیدہ ہے ڈائمنڈ کی بنتی تھی پورٹلیاں چھوٹی چھوٹی وہ اتنی اتنی پورٹلیاں وہ پورٹلیاں جہازوں میں جاتی تھی پرائیوٹ فلائٹوں سے بار اور باہر بیرون ملک بلیک مارکٹ میں وہ ڈائمنڈ بیچے جاتے تھے ترٹیفائیڈ چور کون ہے جس نے ڈائمنڈ بیچے جس نے گھڑیاں بیچی جس نے افسران لگائے تو رشوت لے کے لگائے عمران خان صاحب بے نامی دار ہیں یہ جو کہہ رہی ہے غداری کے سرٹیفیکٹ بانٹو یہ بشرا بی بی ماسٹر مائنڈ ہے یہ آنے والے دنوں میں گھیرا تنگ ہوگا آپ خاطر جمع رکھیں پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل نے کہا ہے کہ سیاسی مخالفین جالی ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے کردار کوشی پر اتر آئے ہیں نون لیگ نے اتا تارڈ کو لوگوں کی عزت اچھالنے کا ٹاسک دیا ہوا ہے اتا تارڈ جیسے ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان سے کسی اچھے کام کی توقع نہیں کی جا سکتی اگر ہم نون لیگ کے رہنماوں کا فون ڈیٹا سامنے لے آئے تو انہیں موچ پانے کی جگہ نہیں ملے گی ایک سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بی بی ہے یہ اتا تارڈ جو ہے ایسے آج اچھل اچھل کے محترمہ بشرا صاحبہ کا بڑے گھٹیا طریقے سے نام لے رہا تھا بار بار ریفر کر رہا تھا ویڈیوز کا اس کا پٹہ جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں ایک نئی جو آڈیو ٹیپ چھوڑی گئی یہاں پر لوگوں کے گھروں کی خواتین کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک انتہائی دوبارہ گھٹیا بات ہے لیکن یہ جو اتا تارڈ جیسے ٹیسٹ ٹیوب بی بی ہیں سیاسی ان سے اور اب توقع کیا کرتے ہیں ان کی ان کی نہوست ہی ایسی ہے ان کی شکلیں ہی ایسی ہیں ان کا کاروبار ہی ایسا ہے اور یہ کر ہی نہیں کچھ سکتے مزیراعظم شہباز شریف نے مسلم لی قاف کے صدر چودری شجاعت حسین سے ملاقات کی ہے ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا مزیراعظم شہباز شریف لاہور میں چودری شجاعت کی رہائش کا پہنچے ملاقات میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا وفاقی وزید صالح حسین شافع حسین مزیراعظم شہباز شریف نے چودری شجاعت حسین کی خیریت تریافت کی اور وفاقی حکومت کے مختلف اقدامات بارے اعتماد میں لیا مزیراعظم شہباز کا کہنا ہے کہ سازشی بیانیاں نہیں ہیں بوام کی خدمت چلے گی طلبہ کے لیے لیپ ٹاپ سکیم پھر شروع کر رہے ہیں عام آدمی کی حالت ازار بدلنے کے لیے تمام بسائل بروے کارلا رہے ہیں مزیراعظم شہباز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مشکلات سے نہیں گھبراتے مسائل پر کابو پا کر دم لیں گے کابینا نہیں تھے پھر بھی دو سو ارب روپے کی سبسیڈی دے کر آٹا سستا کیا تحصیل اور ڈسٹکٹ اسپتالوں میں مفتد ویات دستیاب ہیں کینسر کے مریضوں کو ادویات کی مفت فرامی کے لیے فور اقدامات کیے مہنگائی پر کابو پانے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو بھی فعل کر دیا گیا ہے چودری پرویزیلاہی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے قبول کرنا سب کی ذمہ داری ہے وزیراعظم پنجاب کے انتخاب میں غیر جانداری کو یقینی بنایا جائے گا حمزہ شہباز نے بھی عدالت کو یقین دھیانی کرائی کہ الیکشن شفاف ہوگا زمنی الیکشن والے حلقوں میں ترکیاتی فنڈز نہیں دیے جائیں گے سب کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اس پر بلکل ہر ایک کو نیک نیتی سے عمل درامت کرانا جو ہے یہ سب کی ہماری ذمہ داری ہے دونوں سائیڈوں کی پی ٹی آئی کی اور کولیشن پارٹنر پاکستان مسلم لیگ اور دوسری طرف نون لیگ کی بھی ویسی ذمہ داری ہے سب کی ذمہ داری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے این روح کے مطابق اسمبلی جلاس سپریم کورٹ کے تمام حکامات جو ہوئے ہیں اس کے این مطابق ہوگا اور انشاءاللہ اور ہم انشور کریں گے کہ اسمبلی کے اندر بلکل ایک بڑا اچھا دوستانہ محول میں الیکشن ہو جس میں غیر جانبداری اور شفافیت کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ حمزہ شباز نے بھی اسی طرح سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروائی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ بھی سپریم کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں زمنی انتخابات کا عمل غیر جانبدارانہ اور شفاف انداز میں مکمل کروائیں گے تیریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ عدالت نے پنجاب اسمبلی کا الیکشن کل ادم قرار دے دیا ہے اس وقت فمزہ شہباز وزیرحاللہ نہیں ہے پنجاب زمنی الیکشن میں اچھا ٹین آؤٹ ہوگا پانچ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی برطری ہو چکی ہے وہ ملتان میں گفتگو کر رہے تھے اگر موسم صحیح دیتا ہے تو میں تو بڑا اچھا ٹین آؤٹ رسپیکٹ کرنا ہوں اس حلقے میں نہیں بیس کے بیس حلقوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف زمنی الیکشن نہیں ہے یہ زمنی الیکشن پنجاب کے مستقبل کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے آج فیصلہ کر دیا ہے کہ حمزہ شہباز شریف اس وقت پنجاب کے وزیرحاللہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم نام تلاش کر رہے ہیں ان کو کیا کہیں نگران کہیں نیم کہیں قائم مقام کہیں نام ابھی تلاش ہو رہا ہے کہ کیا کہیں وزیرحاللہ نہیں ہے کیونکہ جو ان کا الیکشن تھا اس کو ان نے قلدن قرار دے دیا انہوں نے کہا یہ سارا پروسس الیگل تھا آئین سے معورا تھا تب ہی تو مسترد کر دیا تب ہی تو انہوں نے پچیس لوٹوں کو بیس سیٹ کر دیا تب ہی تو انہوں نے پانچ سیٹوں کے لیے جو الیکشن کمیشن قطرہ رہا تھا ان کی نوٹیفیکیشن کا انہوں نے اعلان کر دیا اور کہا کہ نہیں بائیش تاریک سے پہلے یہ پانچ سیٹیں جو تحریکی انصاف کی ہیں ان کو نوٹیفائی کیا جائے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس پانچ جولائے کو طلب کر لیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کا چھٹا اجلاس سپیکر قومی سملی کی زیر صدارت قومی سملی چیمبر میں منعقد ہوگا اجلاس میں ملکی مجموعی قومی سلامتی کی صورتحال سمیت اہم امور زیر خور آئیں گے قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس منگل کو تین بجے طلب کیا گیا ہے اجلاس میں سیکیورٹی حکام بریفنگ دیں گے وفاقی وزیر طوانائی خورم دستگیر نے کہا ہے کہ بجلی کے نئے منصوبے مقامی اندھن کے ذریعے شروع کیے جائیں گے تمام سرکاری امارتوں کو درجہ بدرجہ شمسی طوانائی پر منتقل کیا جائے گا گھریلو سارفین کو بھی شمسی طوانائی پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام جو ایندن ہیں چاہے وہ تیل ہے چاہے وہ آر ایل اینجی ہے چاہے وہ کوئلہ ہے ان کی قیمتوں میں ایک ناقابل یقین اور ہوش روبہ اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اب اس حکومت کی پالیسی ہے ہمارے پاس ہائیڈل ہے ہمارے پاس یہ شمسی بجلی ہے اور ہمارے پاس ہوا کی بجلی ہے اور پانچویں جو ہے کم اقدار میں لیکن اہم ہے وہ نیوکلیر ہے انہی پانچ سورسز کو استعمال کرتے ہوئے جو آنے والی بجلی بنانے کے منصوبہ بندی ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور کر کے جائیں گے ایک پورا پلان جو ہے وہ کریں گے اور اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ شمسی طوانائی کا ہوگا اور اس میں ہم ایک شباز حریف صاحب کی ہدایت پر ایک development کر رہے ہیں کہ کس طرح نہ صرف پہلے تمام جو سرکاری امارتے ہیں انہیں درجہ بدرجہ سمسی طوانائی پر شفٹ کیا جائے نیپرا میں کراچی کے بجلی سارفین کے لیے فیول ایجشمنٹ کی مد میں بجلی گیارہ روپے چونتیس پیسیفی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات آج ہوگی کہ الیکٹرک نے مئی کی مہانہ فیول ایجشمنٹ کی مد میں ایک ماہ کے لیے گیارہ روپے چونتیس پیسیفی یونٹ کا اضافہ بانگ لیا کہ الیکٹرک کی بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست پر نیپرا میں آج سمات ہوگی کہ الیکٹرک سارفین پر بائیس ارب چونسٹھ کروڑ نوے لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا حکومت نے عیدالعظہ پر پانچ چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے وزیراعظم سیکریٹیریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وفاقی حکومت نے عیدالعظہ کے موقع پر پانچ چھٹیوں کا اعلان کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے جمعہ آٹھ جولائی سے منگل بارہ جولائی تک عید کی تاتلات کی منظوری دی ہے وزیراعظم سیکریٹیریٹ نے عیدالعظہ کی پانچ چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے تاتلات آٹھ سے بارہ جولائی تک ہوں گی سندھ کے باسیوں کے لیے خوشخبری سندھ حکومت نے بھی کاروباری اوقات میں نرمی کر دی تلاقات سے ہی ہوگا سندھ حکومت نے صوبے بھر میں عیدالعظہ دس جولائی تک کاروباری اوقات اکار کی پابندیوں میں ریایت دی ہے عید کے پہلے روز تک دکانیں، مارکٹس، ہوتیلز، شادی ہالت پر کاروبار جلد بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی عیدالعظہ کے موقع پر شہریوں کو سہولت دینے کے لیے پابندیوں میں نرمی کی گئی نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ پابندیوں کا اطلاق 11 جولائی سے دوبارہ ہوگا ملتان کی مویشی منڈی میں راجنپور نسل کے سفید رنگ کے بکرے خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اونچا قد اور موٹی آنکھوں والے ان بکروں کو دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد مویشی منڈی کا روک کر رہی ہے دیکھیں نمان خان بابر کی ریپورٹ ملتان کی مویشی منڈی میں راجنپوری بکروں کے اردگرد خریداروں کا راشز زیادہ ہے جن کی سفید رنگت، بھاری جسامت، اونچا قد اور موٹی آنکھوں نے راجنپوری نسل کے بکروں کو باقی بکروں سے منفرد بنا دیا ہے اسی لیے دلکش اور خوبصورت بکروں کی دھوم پر خریداروں کی اکثریت نے مویشی منڈی کا رکھ کر لیا ہے بکرے بہت ہیوی ہیں اور دیکھنے میں ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے اور بڑا انجوائی کر رہے ہیں اس محول کو مجھے بہت اچھے لیکھتے ہیں میں نے ان کے ساتھ سیلفییں بھی بنائی ہیں اور یہ قربان ہو جائیں گے راجنپوری نسل کے بکرے کی روزانہ کی خوراگ، پندرہ کلو گھاس، گندم، مکھن، دودھ اور کھل ہے خوراگ زیادہ ان کو دودھ دیا جاتا ہے، دودھ کے ساتھ ان کو گندم دی جاتی ہے اور جو کھل وغیرہ ہوتی ہے مویشی منڈیوں میں قربانی کے بکروں کو حفظ، گرمی اور بارش سے بچانے کا بھی خصوصی بندوبست کیا گیا ہے عیدہ قربان سے پہلے مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں سچ گئی ہیں جن میں راجنپوری نسل کے خوبصورت جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں کیمریمن محمد رفیق کے ساتھ نمان خان بابر، دنیا نیوز، ملتان ایدو لعظہ پر صفائی برقرار رکھنے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے عیدہ قربان پر صفائی آپریشنز کی مانیٹرنگ، ڈیجیٹل اپلیکیشنز کی مدد سے کی جائے گی مزید جانے اس ریپورٹ پر ایدو لعظہ پر صفائی کی صورتحال برقرار رکھنا لاہور ویسٹ منیجمنٹ کامپنی کے لیے سال کی سب سے بڑی سرگرمی ہوتی ہے اس مقصد کے لیے عید سے کافی عرصہ پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے روان سال بھی عید کی آمد پر الو ایم سی نے اپنی تمام تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے تاکہ شہر صاف سترا رکھا جا سکے اید پر صفائی اپریشن کی تمام مانیٹرنگ ڈیجیٹل اپلیکیشنز کی مدد سے کی جائے گی اپریشنل عملے کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ موبائل ایپ سے اپنی سرگرمیوں کے تصاویری ثبوت بھیجوائے ان تمام سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے مرکزی کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے الو ایم سی کی سی ای او رافیہ ہیدر کی طرف سے شہریوں سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ وہ انتظامیاں سے ہر ممکن تعاون کریں اٹلی کے دارالحکومت روم میں سکھ فارج جسٹس کے زیرے احتمام خالستان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کا انکات کیا گیا بوٹنگ میں سے کمیونٹی کی بڑی تعداد نے حصہ لیا سکھ فارج جسٹس کے زیرے احتمام خالستان کے قیام پر ریفرینڈم کا انکات ووٹنگ میں سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی اٹھارہ سال سے زائد بھارتی پنجاب کے افراد شناخت ظاہر کر کے ووٹ ڈالنے کے اہل تھے ووٹرز نے بھارتی پنجاب پر انڈیا کا جبری قبضہ ختم کرنے اور اقوام عالم سے سکھوں پر ہونے والے مظالم پر نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ایک سٹیج تے آکے ہسی اپنے کامل لگے ہوئی تھی ایک سٹیج تے آکے ہسی لوکاں دے بچ آئے ہیں لوکاں نو پتایا کہ پنجاب گلام ہیں تاہیی ایتھے تسی دیکھو ہزاراں دی گھنٹی دے بچے لوگ جدے ووٹا پاؤنوں دے نے تو کی ایتھے مطلب کیا ہے ووٹا پاؤنوں دا پنجاب ازاد ہونا چاہی دا یس اور نو تو لوگ اپنی ووٹ کاسٹ کرنا ہے یس دے بچے خالستان کے قیام کے حوالے سے ریفرینڈم کی ووٹنگ برطانیہ سمیت سات یورپی ممالک میں ہو چکی ہے جس کا مقصد سکھوں کے لیے الہدہ ریاست کا قیام عمل میں لانا ہے ڈنمارک کے شہر کوپن ہیگن میں شاپنگ مال کے اندر فائرنگ سے دین افراد حلاق ہو گئے پولیس نے بائیس سالہ شخص کو حراست ملے لیا غیر ملکی خبر حسائی جنسی کے مطابق فائرنگ کے بعد شاپنگ مال میں افراد افریف پھیل گئی لوگ پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگے تھوڑی دیر بعد پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا تاہم ملزم کی شناک ظاہر نہیں کی گئی فائرنگ سے ہونے والے زخمیوں کو طبی امداد کے لئے مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے روس نے یورپ کو گیس سپلائے کرنے والی پائپ لائن نوٹ سٹریم ون کو دس دن کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے روسی حکام کے مطابق نوٹ سٹریم ون گیس پائپ لائن گیارہ جولائی سے اکیس جولائی تک بند رہے گی پائپ لائن کو مرمت کی غرص سے بند کیا جا رہا ہے تاہم گیس پائپ لائن بند ہونے سے یورپ میں گیس کا بہران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے یورپ کو ساٹھ فیصد گیس نوٹ سٹریم پائپ لائن سے سپلائے کی جاتی ہے جب بند ہونے سے یورپ کو گیس کی سپلائے آدھی رہ جائے گی شترال لاسپور برساتی نالے میں تگیانی کے باعث سیکڑوں سے یا پھس کر رہ گئے حکام کو نالے پر پل نہ ہونے سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے خیبر پختنکھا کے پرفضاء مقامات پر گلیشئر کے تیزی سے بگلنے کا سلسلہ جاری ہے جترال کے علاقے لاسپور میں برساتی نالے میں تگیانی نے تباہی مجھا دی ہے لاسپور نالے پر پل نہ ہونے سے شندور سے آنے والے سیاہ محصور ہو کر رہ گئے سیاہوں کو ہرچین گاؤں کے لوگوں نے اپنے گھروں میں پناہ دی ہے جبکہ سینکڑوں افراد کھلے آسمان تلے رات بسر کرنے پر مجبور ہیں ریسکیو حکام کا کہنا ہے پانے کا بہاو کم ہونے پر امدادی سرگرمیاں شروع کی جائیں گی موسیقی